اسلام علیکم آج کو جو ہماری ویڈیو ہے ایک بہت ہی فیمس پروڈکٹ کی اوپر ہے ارڈینیری آپ لوگوں میں سے دس میں سے ایک کے پاس جو ضرور ہوگی جس کے پاس نہیں ہوگی اس نے کسی نہ کسی انسٹرگرام پیج پہ ویب سائٹ یوٹیو پہ یا کسی سکن کیر پروڈکٹ کی شاپ پہ اس کو ضرور دیکھا ہوگا اچھا جو یہ ریگلر یوز کرتے ہیں ان کو تو پتا ہوگا کہ اس کی ریزلٹ کیا ہے اس کا ٹیکچر کیا ہے اس کی بوٹل کس طرح ہانکی ہوتی ہے اور جو میرے جیسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم دہی ہلدی لگا گریوے اپنے چہرے کو نکھار لے جاتے ہیں ان کو اگر یہ کوئی سیجیسٹ کرتا ہے کہ یار تم یہ ضرور لینا بہت اچھی ہے یہ پروڈکٹ آ اس کو ٹرائے ایک دفعہ ضرور کر کے دیکھو اور میں کوئی سٹوڈنٹ ہوں یا ہاؤس وائف ہوں اور مجھے ایک لگوی بھندی پاکٹ بانی ملتی ہے میں نے اسی میں سے اپنے ساری ضروریات کو پورا کرنا ہوتا تو میں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے سائیڈ پر رکھتی رہتی ہوں کہ اتنی یہ اس کی ہائپ کریئٹ ہوگی ہے تو میں بھی اس کو خرید دیتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں میں کچھ پیجز سرچ کرتی ہوں کہ کہ یہاں سے مجھے تھوڑے سے کم پرائس میں مل جائے کیونکہ ہر بندے نے اپنی الگ الگ پرائس لگائی ہوئی ہے مجھے ایک بہت ہی فیمس پیج ملتا ہے جس کے 15000 پلس جو ہیں وہ فالورز ہوتے ہیں اور ساری ہائی انڈ برینڈ کی وہ چیزوں کو بیچ رہا ہوتا ہے میں وہاں سے وہاں پہ مجھے یہ 1700 روپیز کا مل جاتا ہے اور باقی پیجز پہ یہ 2500 کا پڑا ہوتا ہے تو میں کہت اس کو مقباتی ہوں میں اس کو یوز کرتی ہوں تو بجائے کہ وہ میرے سکن پہ کوئی اچھا ایفیکٹ لے کر آتا ہے میرے سکن کو ایریٹیٹ کرنا لگ جاتا ہے ڈرائی کر دیتا ہے فلیکی کر دیتا ہے تو میرے دماغ میں سب سے پہلے جو بات جائے گی وہ یہ ہوگی کہ یار یہ کیا میرے تو پیسز آیا ہوگی میں نے تو اتنے مہینے بجت کر کے یہ پروڈکٹ لی تھی اور یہ تو میرے سارے پیسز آیا ہوگی دوسری بات جو میرے دماغ میں فوری طور پر جائے گی وہ یہ ہو پوچھے گا کہ یار میں بھی لینا چاہتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ آپ نے بھی یوز کر تو میں سکھ ہوں گی بلکل بھی مت لینا وہ تو بلکل بہت برا ہے اور ذرا بھی اچھا نہیں ہے تیسری بات جو ہوگی وہ میرے دماغ میں یہ ہوگی کہ جس نے بھی میرے سیجیسٹ کیا ہوگا چاہے کوئی بلاغر ہوگیا چاہے میرا کوئی فرینڈ یا ریلیٹیف ہوگا تو میں اس کو برا بلا کہوں گی لیکن اس پیج کے بارے میں میرے دماغ میں کبھی نہیں جائے گا کہ یار اس نے مجھے غلط چ کیل کرنے والا جو ہے وہ پیج ہے فیملی میں دو لوگوں نے کی مگوایا اور جب دونوں کے ریزلٹس دیکھے گئے اور دونوں کو ساتھ رکھ کے دیکھے گئے تو صاف فرق پتہ چلا میں آپ لوگوں کو بھی اب دکھاتی ہوں باری باری کے ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے دونوں ایک ہی کمپنی کے ہیں ایک ہی چیز ہے لیکن کیا فرق ہے ان میں دونوں کو آپ کو ساتھ ساتھ رکھ کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ویسے تو دینوں دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن جو لیفٹ فی серی سائٹ وہ اریجنال ہے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا ہوں ان کی کیاپس دیکھیں کہ جو فیک والی ہے اس کی مناسب جو ٹنگ ٹنگ لائنز لگی ہی ہیں ٹھیکها ہے یہ اس کی ڈرو پر اور جو اریجنال ہے اس کی جو ہاں ہے دور 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 ہے دوسرا اس کی جو رائٹنگ ہے فیک والی کیفاتی تھوڑی دم ہے اورällے والے کی رائٹنگ ہے وہ دارک ہے جو ہم پیشلی سائٹ پر آ جاتے ہوں تو جو فیک والی ہے اس کے اوپر یہ بلو کلر کا ایک نمبر لکھا ہوئے جو کسی بھی اوریجنال اورڈینری کی پروڈکٹ کے اوپر نہیں لکھا ہوگا لکھا تو نیچے لکھا ہوئے تیسرا جو اس کو یوز کرنے کی ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے ادھر صرف یہ لکھا ہوئے صبح اور شام آپ اس کو اپلائے کر لیں اپنے چہرے پر اس کے علاوہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوئے دیکھیں اپلائے اپلائے تو انٹائر فیس ایوننگ اینڈ مارنگ اور جو اوریجنال پروڈکٹ ہے اس کی اوپر پوری لکھا ہوئی ہے کہ صبح اور شام کو اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایریٹیٹ کریں تو آپ لوگ اس کا یوز چھوڑ دیں اور کسی اور لینڈویج میں بھی ساتھ لکھا ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا اب اگر ہم ان کے ٹیکسچر کی بات کریں جو فیک والا ہے وہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سا اس کا ٹیکسچر ہے اور جو اوریجنال ہے اس کا بلری ٹیکسچر ہے یہ دیکھیں ساتھ میں نے دونوں بوٹلز کو رکھا ہوئے تو آپ واضح آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا کہ کیا ڈیفرنس ہے دونوں کی ٹیکسچر میں کلر میں جو رائٹ سائیڈ والا ہے وہ بلری ٹیکسچر ہے اور جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر آپ کو رائٹنگ میں بھی صاف پتہ چاہ رہا ہوگا ہے جو رائٹ سائیڈ والی ہے وہ ڈارٹ رائٹنگ ہے اور جو لیفٹ سائیڈ والی ہے وہ ڈیم اوپن کر کے بھی آپ کو دونوں کا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اب ڈروپر کے اندر بھی آپ ان دونوں کے کلر میں صاف فرق محسوس کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہیں جو رائٹ سائیڈ والا ہے ٹیکسچر دونوں کا ایک جیسا ہے لیکن جو کلر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹیک ہے اور جو سمیل لائن کی جو اوریجنل ہے اس کی بہت ایسے دھیمی دھیمی سی پیاری سی فرگنس ہے اور جو فیک والا ہے وہ بہت ہی میڈیکیٹڈ گندی سی سمیل لائن اس کی ان کے ساتھ آپ کو کچھ اور آڈینیری کی پروڈکٹس رکھ کے دکھا دیوں تاکہ آپ کو زیادہ کلیر پتہ چلے کہ ان کی جو کیپس ہیں ان کا کیا ڈیفرنٹس ہے ٹیک ہے اب جو رائٹ سائیڈ والی تینوں پروڈکٹس ہیں ان کی کیپ ایک جیسی ہیں اور جو لیفٹ سائیڈ والی ہے اس کی کیپ کی لائنز بہت ہی ایسے تنگ تنگ ایک دوسری کے ساتھ لگی ہیں دوسرا جو ان کی رائٹنگز ہیں وہ جو اوریجنل والی ہے ان وہ دارک ہیں اور جو دوسری فیک ہے اس کی ڈیم رائٹنگ ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اور تیسری بات کہ جو بلو کلر کا نمبر اس کی اوپر بوٹل پر لکھا ہے وہ کسی بھی اور اوریجنل آرڈینری پروڈکٹ کی اوپر نہیں لکھا ہوا وہ بھی میں آپ کو سب دکھا داتی ہوں یہ دیکھیں جو بلو نمبر لکھا ہے نیچے وہ اور کسی کی اوپر نہیں لکھا اور باقی جو ان کی اوپر یوز کرنے کی ڈائیکشنز لکھی ہوئی ہیں وہ بھی سب کی اوپر پروپر پوری پوری لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ایریٹیٹ کریں یا کچھ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس اس ٹائم پر یوز کریں اور اس کی اوپر صرف ایک لائنگ میں اس کی ڈائیکشن لکھتی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں اعتراض کس بات پر ہے کیونکہ ہر چیز کی کوپی مارکیٹ میں ہے ہدا بیوٹی لارا مرسی اور بربری سے لے کے لوریل میبلین تک ہر چیز کی کوپی مارکیٹ میں موجود ہے ہمیں اس چیز پر اعتراض نہیں ہے کہ ہمیں کوپی یا فیک پروڈکٹ ملی ہے ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے برینڈ ایرینا ڈاٹ پی کے کہ آپ نے اریجنل چیز لکھ کر آپ نے ہمیں چونہ لگایا اور ہمارے پیسے زائیں کی اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ ستارہ سو روپے میں ہمیں فیک پروڈکٹ دے رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے اور جمع کر لیتے ایک ادھا مہینہ اور گزارتے اور پیسے تھوڑے سے اور جمع کرتے اور پھر ہم جو ہے اریجنل پروڈکٹ لے لیتے تو یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اریجنل پروڈکٹ کہہ کے تو فیک پروڈکٹس پھیج رہے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفنس کرنا بہت ہی مشکل اور نئے بندے کے لیے تو بہت ہی زیادہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ پروڈکٹ لینی ہے یا پھر آپ نئے یوزر ہیں اور آپ اس میں ڈیفنس فیل نہیں کر سکتے تو آپ میری یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور برینڈز ایرینہ ڈاٹ پی کے سے یہ والی پروڈکٹ تو بلکل مت لیجئے گا کیونکہ انہوں نے ہمیں فیک پروڈکٹ پھیجی ہے کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیل فر رہی ہوگی اگر رہی ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک شیئر بھی کرتی جئے گا اللہ حافظ